کسی بھی نئی دعوت کے رد عمل میں بالخصوص جبکہ وہ دعوت انقلابی ہو تو تین طرز عمل لازمًا پیدا ہوں گے ہمیشہ ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ ہوگے ایک وہ لوگ جو اس دعوت کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ جرت کے ساتھ بات صحیح ہے لہذا ہم قبول کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں اس انداز میں کہ ہر چبادہ باد ماں کشتی دراب انداختیں اب جو حسو ہو اس لیے کہ نئی دعوت جب بھی آئے گی جو انہیں قبول کرے گا وہ اپنے پرانے معاشر سے کٹے گا کچھ ترک و اختیار کا معاملہ ہوگا نئی باتیں اسے قبول کرنی ہوگی پرانی چھوڑنی ہوگی اس کے بنا پر اقتصادم ہوگا کشمکش ہوگی کشاکش ہوگی یہ سارے مسائل آئیں گے یہ اقتصادم جو ہے کبھی پیسید بھی ہو سکتا ہے کبھی ایکٹیم بھی ہو سکتا ہے اس میں جان کے لالے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ قدم رکھ دیا ہر چبادہ باد ماں کشتی دراب انداختیں اب جو حسو ہو ہم نے تو اپنی کشتی پانی میں ڈال دی ہے اب یہ کشتی تہرے گی تو ہم بھی تہریں گے یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے ہم نے اپنے آپ کو اس کشتی سے وابستہ کر دیا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی پرانی عصبیت پر اور تعصب پر اڑ جاتے ہیں کل لم کھلا وہ مقابلہ کرتے ہیں وہ خالفت کرتے ہیں ان کا عناد اور شقاق بالکل سامنے کی شئے ہوتا ہے سامنے سے وار کرتے ہیں راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ دوسرا طرز عمل یہ دوسرا رد عمل لازم ان ہوگا جن کے اندر سابقہ جو بھی اقائد ہیں نظریات ہیں ان کے ساتھ عصبیت ہے پختگی کے ساتھ وہ اس پر جم جاتے ہیں نئی بات کی مخالفت کریں گے ایک بین بین تیسرا طبقہ بھی ہوتا ہے انہیں نئی بات اچھی تو لگتی ہے لیکن اچھی بات کو قمول کر کے اب اس کے نتیجے میں جو وہ کشاکش پیدا ہوئی اب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے کچھ نئی چیزیں اختیار کرنی پڑ رہی ہیں پرانی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں پرانی رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں گھروں میں اب کشاکش شروع ہو گئی ہے تصادم ہے اس میں وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے اور وہ مضبضب ہو کر رہ جاتے لا الہا اولائے ولا الہا اولائے مضبضبینہ بین ازالک وہ ان دونوں طبقات کے مابین مضبضب ہو کر رہ جاتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر ان کی کوشش ہوتی ہے مسالحت کی کسی طریقے سے یہ کشاکش شدت اختیار نہ کریں کسی طرح چلیے نواداری مسالحت اور صلح کل انداز یہ اختیار کیا جائے تاکہ کوئی امتحان کا آخری مرحلہ نہ آئے کہ اب تہہ کرو یا ادھر یا ادھر اس سے بچنے کے لئے ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی مفاہمت ہو جائے کچھ گیونٹ ایک ہو جائے کچھ ادھر کی مان لی جائے کچھ ادھر کی مان لی جائے خامخواہ کا زیادہ تصادم اور کشاکش نہ ہو اصل میں تو ان کے پیشنے نظر ہے اپنا تحفظ جان و دل عزیز ہے انہیں یہ کہ اپنے مفادات عزیز ہیں یا یہ کہ اگر کوئی چودرہت ہے کوئی منصب حاصل ہے وہ چودرہت اور منصب کو چھوڑنے پر طبیعت آبادہ نہیں ہے لیکن نام وہ لیں گے صلح کا مسالحت کا رواداری کا دونوں باتیں جو ہے ممان نہیں چاہیئے یہ تیسرا طبقہ جو ہے ہر دور میں رہا ہے اور ہمیشہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی نئی دعوت سامنے آئے گی بالخصوص تو انقلابی ہو یعنی ایک ایسی دعوت بھی ہو سکتی ہے جو صرف ایک علمی اور فکری ایک خیال ہے ایک نظریہ ہے جس کا اس ملک میں اس علاقے میں جو نظام قائم ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ ایک طرح کا کلٹ ہے وہ ایک طرح کا نظریاتی سا بس معاملہ ہے سکول آف تھوٹ ہے لیکن ایک یہ ہے جس سے کہ نظام پر ذر پڑ رہی ہو نظام کہنہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے جب انقلابی دعوت آتی ہے تو وہاں ظاہر بات ہے کہ کشاکہ شدید ہوگی پولرائزیشن کہہ لیجئے وہ بہت ہی واضح ہوگا نمائع ہوگا جیسا کہ میں نے ارز کیا کچھ لوگ ہرچ بادہ باد کے انداز میں اس کو تسلیم کریں گے قبول کریں گے کچھ لوگ سریح اور کھلن کھلا مخالفت اور دسمانی پر اٹھ جائیں گے اور کچھ لوگ یہ بیچ کے طبقات میں ہوں گے چنانچہ مکی دور میں بھی ایسا ہی ایک کردار ہے ویسے تو ظاہر بات ہے کہ میں نے یہ اس سے پہلے آخری جو حصے کے درس میں دے چکا ہوں ریکارڈ ہو چکے ہیں وہ تفصیل سے بیان کیا ہے ایک کردار ابو جہل کا تھا کھلن کھلا معاند سامنے سے حملہ کرنے والا ایک کردار ابو لہب کا تھا ہر خیر سے ہر خوبی سے بالکل خالی ایک ولید بن مغیرہ کا تھا ولید بن مغیرہ جو ہے مسالحت مفاہمت یہ جو سورہ نون میں آیا ہے اور اللہ تعالی کا سب سے زیادہ غضب اس تیسرے کردار پر بھڑکا ہے بڑے سخت الفاظ ہے مظمت کے لئے بھی بہت سٹرونگ ورز ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں اور تقریبا اجمعہ اس پر کہ یہ ولید بن مغیرہ کا کردار ہے مسالحانہ کچھ دو کچھ دو کچھ اپنی منوال و محمد کچھ اپنی قوم کی مان لو یہ تصادم یہ فساد آخر اس کا کیا فائدہ ہے گھر گھر جو ہے میدان جنگ کا نقشہ ہو گیا آپس میں بھائی لڑ گئے آپس میں اولاد اور والدین کے ماہ بین جدائی ہو گئی ہے تو یہ تیسرا کردار مکہ میں بھی تھا مسالحت کے نام پر رواداری کے نام پر مفاہمت کے نام پر کچھ گیو اینٹ ایک کے ذریعے سے آپس میں سرح کرنے کا انداز اور یہی پھر مدینہ کے اندر بھی آیا ہے